ہیلو اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم تو دھتریڈی گرافکس چینل میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد زشان تو دوستوں آج میں آپ لوگ کو کروم پروڈکٹ کوئی بھی کروم پروڈکٹ جو ہوتا ہے جیسے سلور کی ہماری کروم کی مطلب کیچی ہوتی ہے سیزر ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی باٹل ہوتی ہے تو اس پہ ہم کس طرح سے فوٹوگرافری کریں گے سٹوڈیو لائٹ کریں گے لائٹنگ کریں گے تو آج میں آپ کو اس ٹیٹوریل میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کی جائے گی لائٹنگ دوستو ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹر بیس لائٹ کریں گے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ لائٹ کس طرح سے کی جاتی ہے پروڈکٹ میں ہم ایس جو ایر آئی اس کے اندر یوز نہیں کریں گے صرف اور صرف ہم لوگ ٹیکسٹر بیس لائٹ یوز کریں گے سٹوڈیو جو لائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گی ٹیکسٹر وغیرہ مل جائیں گے مردہ فری سٹوڈیو لائٹ میپ ٹیکسٹر لکھیں گے تو وہ بھی آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ میں سین کھولتا ہوں جو ہمارا سیزر ہے تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سیزر آئی گیا ہے میں اس پہ کروم مٹیریل لگاؤں گا اور پھر ہم اس کی لائٹنگ کی طرف آئیں گے میں نے پھر نیا مٹیریل لے لیا ہے اس کو اس پہ لگانے کے لیے اب میں نے ڈاٹ دبایا ہے نم پیٹ میں جا کے زیرو کے برابر میں ہوتا ہے مٹیریل کو میں نے فل کر دیا ہے ون کر دیا ہے بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے بس کلر ہلکا سا گری کی طرف لے کر آنا ہے اور مٹیریل کو فل کھول دینا ہے باقی ہم چیزوں کو پہلے پکڑیں گے جن پہ مٹیریل لگانا ہے پھر اس کے بعد کروم کو پکڑیں گے کنٹرول ایل دباؤں گا لنک مٹیریل کروا دوں گا یہ ہمارا لنک مٹیریل کرواں گا تو اس پہ بھی باقی سب پہ بھی یہی مٹیریل لائے جائے گا یہ مٹیریل پک کرنے کا اس کے اندر شارٹ کٹ کیز ہیں کنٹرول ایل کر کے بلینڈر کے اندر اب ہم کیمرہ سیٹ کر لیتے ہیں کیمرہ سیٹ کرنا آپ کو پتا ہے کہ کتنا آسان ہے اس کے اندر آلٹر کنٹرول او دبائیں گے زیرو دبائیں گے مطلب تو اس میں ہمارا جہاں پہ بھی ہم پرسپیکٹیو میں ہوں گے وہاں پہ کیمرہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا میں بلکل فرنڈ سے آکے اس کو سیٹ کر لوں گا کیمرہ ٹو ویو سے ضرور چیک ہٹا دیجئے گا جب آپ کا ساری سیٹنگ آپ ہی ہو جائے مطلب فریمز کی تاکہ کیمرہ آپ کا پھر ہلے نہیں اب ہم نے پلین لے لیا ہے پلین کے اندر میں ٹیکسٹر لگاؤں گا انمیشن کے ساتھ تاکہ وہ لائٹ ہماری ایفیکٹ کام کرے تھوڑا سا سکیل کر دی میں نے اپنے اوبجیکٹ سے تھوڑا سا بڑا رکھے تاکہ لائٹ سائز سے امپیکٹ کرے یہاں پہ آگے میں نے امیشن لے لیا امیشن لینے کے بعد ہم گرین سے گرین کو ملا دوں گا اور امیش ٹیکسٹر میں آوں گا شفٹ اے دبا کے یہاں سے آپ نے جو بھی اپنا ٹیکسٹر نکالا ہوگا گوگل سے وہ آپ آکے پک کروانا ہے کمنٹس میں آکے آپ اپنی ای میل ایڈریس بھی مجھے دے سکتے ہیں تو میں آپ کو ای میل کے ذریعے سارے ٹیکسٹر یہ میں آپ کو ای میل بھی کر دوں گا جتنی لیئرز آپ لوگ ارگنائز رکھیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے کام میں آسانی بھی ہوگی اور پروفیشنلزم بھی ہوگا تو آفیشلی جب ہم کام کرتے ہیں تو پروپر لیئرز پہ کام کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور بھی کام کریں تو اسے بھی پریشانی نہ ہو ہم ساری لائٹس کو لائٹس والے لیئر کے اندر رکھتے چلے جائیں گے ایسا لائٹ تو ہماری کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ ہمارا بلکل وائٹ ہوا ہو ہے تو ہم یہاں سے آکے گاما کو کٹ کر دیں گے اب دیکھیں یہ اب کام کرنا شروع ہو رہا ہے اب بیکگراؤنڈ پہ کوئی لائٹ نہیں ہے صرف سیمپل گلے کلر ہوا ہوا ہے اور اس کی ویلیوز ون ہے ٹاپ سے آکے میں نے اس کو اور کاپی کر لیا ہے ایک اور لے لی ہے یہ ہم فرنٹ پہ رکھ دیں گے اپجیکٹ پروپٹیز میں آیا ویزیبلیٹی کے اندر جا کے کیمرہ کو میں نے چیک ہٹا دیا تاکہ وہ ہمیں ویو پورٹ میں نظر نہ آئے اب دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے سلور ہمارا آ رہا ہے اچھا کوئی بھی فلائٹ جو ہمارا اپجیکٹ ہوتا ہے پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں فرنٹ سے لائٹ میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں ڈیٹیل نہیں آ دیا تو ہمیں ایکسٹرا لائٹ وغیرہ تھوڑی سی اینگلز میں لگانی پڑتی نہیں تاکہ اس میں وہ ڈیٹیل آ جائیں جو ایک کرو اپجیکٹ میں آتی ہیں ہم الگ الگ قسم کی لائٹیں لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارا بیو اچھا آ رہا ہے ہمارا پروڈکٹ مطلب انہینس ہو رہا ہے تو ہم اسی طرح سے اس کو پھر ڈن کر دیں گے اور ایس ٹو ایج میں نے لائٹ کر دی یہ جو بلیک ایری آ رہا ہے تاکہ یہ ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں ہمارے پروڈکٹ کے اندر نہ آئے یہ دیکھیں یہ جو ایجز آ رہے ہیں یہ ایک ہائی لائٹ ہو رہے ہیں یہ ریفلیکشن آ رہی ہے جو ہم نے سائیڈ میں لائٹ لگائی ہے تو سائیڈ میں لائٹ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایجز وغیرہ ہمارے یہ دیکھ میں بند کر رہا ہوں تو شو ہو رہا ہے میں نے ایک اور پلین کو پاپی کر لیا ہے اس کو میں دوسری طرف لے جاؤں گا اب ہمارے سارے ایجز جو ہیں وہ برائٹ ہو گئے مطلب لائٹ ایمپیکٹ ان پر پڑ رہا ہے فرنٹ والے پہ ہم آ جاتے ہیں اب میں اس میں گاما لگا دیتا ہوں گاما سے جو ہے وہ ہم اپنا جو لائٹ میپ جو ہے ہمارا اس کا ہم ایکسپوزر کو کم زیادہ کر سکتے ہیں گاما ہم اس لئے یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو دیکھیں یہ ایکسپوزر اس کا زیادہ اور کم ہو رہا ہے یہاں سے میں نے انٹینسٹی تھوڑی سی بڑھا دی ہے اب دیکھیں اس میں گریڈین بھی بن رہا ہے جیسے بیچ میں سے تھوڑا سا زیادہ برائٹ ہو رہا ہے اور اوپر جو ہے اس کی نوک تھوڑی سی کم برائٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں نائٹ کو ہڈاتے ہوئے دکھا دیتا ہوں آپ کو جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ کا پروڈکٹ اب مہتر ہو گیا ہے تو آپ ڈائل ڈپی فنش کر دیں مطلب ختم کر دیں اور اپنا رینڈر نکال دیں میں اب تھوڑا سا اس کا گریڈین بنانا چاہ رہا ہوں تو ہم اس کو سیٹ کر لے دیں پلین کو میں نے روٹیٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ گریڈین کس طرح سے بن رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے برائٹ ہو رہے ہیں اور اوپر جاتے جاتے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا امپیکٹ بنتا ہے لائٹنگ کے حوالے سے اب ہم اپنے پروڈکٹ کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے امپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ فرنٹ سے الگ آ رہا تھا اور اب تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں تو اب اور مزید ڈیٹیل نظر آ رہی ہے ہمیں دوستو اس طرح کی جو لائٹنگ ہے وہ ہم ایمازون وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ہمیں وائٹ بیک گراؤنڈ رکھنا ہوگا تو اس میں یہ اچھا ایک امپیکٹ بن رہا ہوگا امیت کرتا ہوں آج کا ٹیٹوریل بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سیکھنے کو ملا ہوگا تو دوستو ہم لائٹنگ کے ٹیٹوریل اور بھی میں بناتا رہوں گا بتاتا رہوں گا آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم لائٹ کریں گے ایک پروڈک کے اندر یہ دیکھیں گرینز بھی نظر آ رہے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوریل پہ تینک یو اللہ حافظ شکریہ